اگر آپ خراتھوں سے ہیں پریشان آپ کا رومیٹ لگاتا ہے خراتھے آپ کا پارڈنر لگاتا ہے خراتھے آپ کا کوئی کلیگ لگاتا ہے خراتھے یا آپ کا جو فلٹ میٹ ہے یا کوئی بھی ایسا بندہ جو لگاتا ہے زیادہ خراتھے سوتے ہوئے اور آپ اس سے پریشان ہیں یا کوئی آپ سے آکے پوچھتا ہے کہ مجھے خراتھے آتے ہیں میں کیا کروں کیسے کروں تو یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے جاری ہے آپ کے لئے کینڈلی میری چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سسکرائب کریں تاکہ آپ کو ریگلر بیسز پر ریسرچ بیس انفارمیشن ویڈیوز ملتی رہے ہیں السلام علیکم آج ہم بات کرنے جارے ہیں خراتھوں کی خراتھوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے جب اکثر اوقات بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جس ٹائم پر سوتے ہیں اور ان کی نید جیسے ہی گہری ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ خراتھے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے ایسے بڑے بڑے خراتھے لگاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ٹریکٹر چل رہا ہے یا کوئی بہت بڑی ہیوی مشین چل رہی ہے بلکل ہاں اتنی آواز ہوتی ہے تو جو سات میں سونے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم چانسے کے سکون والی نیند سو پائے ہیں ایک دفعہ رات میں نیند سے اٹھ گئے اور خراتھوں کے آواز ان کے کانوں پر کنٹینیو سے پھر بار میں پڑتی رہی تو پھر لگتا ہے ان کو ساری رات جانگنا پڑے گا مجھے رہا تھا ایک دفعہ کا ایکسپیرینس کہ ہمارے پاس ایک بنا تھا ایک روم میٹ جو بہت زیادہ خراتھے لگاتا تھا بہت پہلے کی باتیں یہ تقریباً بارہ تیرہ سال کی تو جیسے وہ سویا تو میں بھی سو گیا تھا لیکن بیچ میں جیسے میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس کے خراتھوں کی آواز جو میرے کانوں میں بچتی رہی تو میں صبح تک دوبارہ نہیں سو پایا صحیح ہے تو یہ خراتھے اتنے زیادہ خطنا ہوتے ہیں تو اگر آپ خراتھوں سے بچنا چاہتے ہیں اور یہاں اس کا صحیح نمون سے علاج کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ طریقے بتانے جا رہا ہوں وہ طریقے اپنائیے انشاءاللہ ان طریقوں سے آپ کے جو خراتھے ہیں یا تو کم ہو جائیں گے یا ہلکے آواز والے ہو جائیں گے یا بلکل ختم ہو جائیں گے بھائی تو سب سے پہلے ایسے لوگ جو بلکل سیدھے ہو کے سوتے ہیں کمر کے اوپر سوتے ہیں بلکل سیدھا ہو کے سوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ رات کے ٹائم پہ جو کنٹینیسلی سیدھے سو رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو زبان ہے اور اندر جو وہ ایک ہوتا نہیں وہ گلے کے اندر وہ دونوں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ آواز بن رہی ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ سائیڈ پہ سویا کریں ایسے ایک سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ سویں کبھی رائیڈ پہ اس سائیڈ پہ سویں تو آپ کے خراتے کسی حد تک کم ہو جائیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی نا کہنا یہ ہو سکتا ہے بندو اکثر لوگ اپنی انگلی گھسا کے نا کی یہاں تک تو وہ صاف کر لیتے ہیں کسی حد تک الٹا سیدھا لیکن یہ صاف کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے آپ نے استعمال کرنا ہے نورمس لین سپری نورمس لین ڈروپس نورمس لین سلویشن اس سے آپ اس کو اچھی طرح صاف کریں یہ بہت بڑا در یہ پورا سائنس ہوتا ہے اس میں اگر کہیں پہ بھی بلوکی جو ہوتی ہے تو آپ کو سانس لین میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے بھی بنتے ہیں کیا خراتے تو آپ نے نورمس لین سپری استعمال کرنا چھ 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 تین دفعہ در تین دفعہ در دن میں تین دفعہ آپ یہ کنٹینیوسی لگا رہے ہیں چار پانچ دن لگائیں تو آپ کے سارا سائنس یہ کمپلیٹلی کلیئر ہو جائے گا تو آپ کو سانس لین میں دشواری نہیں ہوگی اور جب سانس لین میں دشواری نہیں ہوگی تو آپ کے خرات ہی نہیں آئیں گے بھائی تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ گھر کے اندر یومیڈائزر کا استعمال کریں یومیڈائزر ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو آپ کی جو روم کی ائر ہوتی ہے اس کو ڈرائی ائر کیونکہ روم میں آپ کو کوئی موسچر اتنا خاص نہیں ہوتا تو یومیڈائزر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے روم کی ائر کو گھما کے اس میں سے جراسیم بھی نکال دیتا ہے اور آپ کو ایک ایک ایسی ائر آپ کے روم کے اندر پروائیڈ کرتا ہے جس کے اندر یومیڈیٹی ہوتی ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ آئیڈیل ہوتی ہے یہ بھی بہت ہی رہیں گے آپ کے لیے شاندار اور آپ کو خراتھے کم کنمی مدد کریں گے اس کے ساتھ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں آپ سموکنگ کرتے ہیں یا الکول پیتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گے بند یہ چیزیں جب کریں گے بند تو بھی اسے فائدہ پڑے گا اور آپ کے خراتھے ہوں گے کم اور اس کے ساتھ آپ کا اگر وزن بڑھا ہوا ہے اگر آپ ہیوی ویٹ ہیں تو آپ کو وزن کو کرنا پڑے گا کم اگر اپنا وزن کم کریں گے اپنے ہائٹ اور ایج کے حساب سے وزن منٹین رکھیں گے تو آپ کے لیے یہ بھی بہت زیادہ اچھا رہے گا اور آپ کے خراتھے کم ہو جائیں گے اگر یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی آپ کے خراتھے کم نہ ہو تو اس کا مطلب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ بھائی ہمیں یہ خراتھے کے مسئلے ہیں آپ نے نور مسلائن بھی یوز کر لیا ہے آپ نے کیا کہتے ہیں آپ نے ایک سائٹ پہ بھی سوکے دیکھ لیا ہے آپ نے کیا کہتے ہیں ایک اور بھی ایک سائز ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ زور زور سے آوازیں نکالیں اپنے موہ سے اکثر اوقات لوگ جو زور زور سے گانا گاتے ہیں یا زور زور سے جو اپنے اکثر اوقات گاؤں کو ٹومیز لکھا ہوگا لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بندے کو بلانے کے لیے ایک زور سے آواز لگاتے ہیں بلانے کے لیے تو اس طرح کے اگر آپ زور سے آواز لگائیں گے تو آپ کا گلہ یہاں سے جو مسلس ہیں وہ تھوڑے ان کی ایکسرسائز ہوگی تو وہ ایزی رہیں گے تو آپ کا جو تھروٹ کھلا رہے گا تو آپ کو ساس لینے بھی ہوگی آسانی ٹھیک ہے اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ آرام سے اپنے خراتے ختم کر سکتے ہیں تو یہ طریقے آپ کریں گے تو خراتے انشاءاللہ کم ہو جائیں گے یا بلکل ختم ہو جائیں گے یا ان کی آواز کم پڑ جائے گی کیونکہ جب آپ کا گلہ کھلے گا گلے کے مسلس صحیح رہیں گے تو وہ اچھی طرح صاف سو طرح رہ جائے گا تو وہاں سے بھی ساس لینے میں آسا نہیں ہوئی اور آپ نے ایک اور چیز بھی کرنی ہے کہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے پیٹ کے سپیس ہونے سے بہتر ہے کہ آپ لیفٹ سائیڈ یا رائٹ سائیڈ پہ ہو کے سوئیں گے تو آپ کو خراتے نہیں آئیں گے زیادہ یاد رکھیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے صحت کے لیے اور آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹن ہے کہ وہ بھی اپنی نید پوری کریں اگر آپ خراتے لگائیں گے تو ان کی نید پوری نہیں ہوگی تو ان کی لائپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی تو آپ نے رکھنا ہے یہ خیال رکھیں گے یہ خیال تو آپ کے اڑس پر اس میں لوگ رہیں گے صحت مند اور شاندار تو یہ انفارمیشن کو جس طرح کی ہے کہ آپ کو لازمی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے کہ یہ انفارمیشن اپناتے ہوئے وہ اپنے اس چیز کا علاج کر سکے کیونکہ بہت ساری لوگ ہوتے ہیں اس بات سے پریشان کہ ہوتے ہیں کیوں ان کو خراتے دن و رات دیکھیں تو آپ یہ کریں گے ان کو بتائیں گے کہ بھائی یہ چیزیں آپ کرو آپ دیکھو آپ کو امپیکٹ اچھا نظر آئے گا آپ کی کوالٹی ایپروڈ ہوگی آپ کے خراتے کم ہو جائیں گے آپ کو سانس لینے میں بھی دشواری نہیں ہوگی تو آپ کی وڈی کو پراپلی اکسیجن سپلائی بھی جائے گی صحیح ہے تو آپ کی جو ہمیگلومن وہ بھی پراپلی اپنا اکسیجن کیری اٹھ کر کے سارے بوڈی سیلس کے اندر بھی پہنچا گی تو جب صبح اٹھیں گے آپ تو ہوں گے ترے اتھوانا اور بہتی شاندار مون میں تو صبح اٹھیں فریشوں کافی پین ناشتہ کریں اور سیدھا نکلیں کپڑے پینے اپنے کام کے اوپر اور یہ چیزیں اچھے طریقے سے کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزلٹ ضرور ملے گا ایک چیز آپ نے کرنی ہے کہ آپ کے پاس جو لوگ یہ خراتے مارتے ہیں ان کے بارے میں کمنٹس میں ضرور لکھئے اور مجھے بتائیے اگر یہ خراتے صحیح نہیں ہوتے تو اپنے ڈاکٹر سے بھاگ کے اپنا مشہورہ لیں اور ان سے فردر آپ ان سے مشہورہ لیں تاکہ وہ آپ کو بتائیں کیا فردر آپ کر سکتے ہیں اور خراتوں سے بچ سکتے ہیں اگر یہ خراتے سمارٹ مریں موسیقی